ہوا ہے کیا دو ہزار چوبیس پت ہوگا جب ایٹی پیسی میں دیز دونہ ریجلٹ کہا گیا ہے تو گیارے گوڑا کیوں دیا گیا ایک کی بتیارنی کا ریجلٹ پانچ پوسٹ کے لیے کیوں بھرا گیا اور تیسرا اور آخری سوال بارہمی کے پت کے لیے بارہمی کے بچوں کے ساتھ ریجویشن کو بچوں کو بٹھائے گیا کیا دونوں کا سطح سامان ہے نوملائیشن اور پاندرہ بیس نمبر آپ نے سارے پرشنے پوچھے ہیں سارے سارے مہتوپون پرشنے ہیں میں ان سارے پرشنے کو ایک ایک کر کے لیتا ہوں سب سے پہلے لیول ون میں ٹو سٹیج اگزام کیوں ایک کروڑ پچیس لاکھ کیا سپاس اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اتنی بڑی سنخیہ میں دیش بہر میں اگر ریکروٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک لیول کے اگزام سے سنگل اگزام سے کرنا بہت مشکل ہے پھر بھی ہم اس کو ری اگزامین کریں گے اتنی بڑی سنخیہ میں ایک کروڑ پچیس لاکھ کینڈیڈیٹس اگر ہوں تو کیسے ان کو ایک ساتھ سیم لیول سیم طریقے سے سیم لیول آف ہارڈنس اور کوششن کی یہ سب کرنا اتی دیفکلٹ ہے آپ سب اس پرکریہ سے گجر چکے ہو آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس لیے اس کے دو ایک پریلیم اگزام اور اس کے بعد میں ایک کمپیٹر بیس ٹیسٹ ٹو اس طرح سے کر کے کیا گیا وہ نوٹس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ضرور پڑی اگر پرستی تیوئی تو اس کے دو لیول کیے جائیں گے پہلا یہ دوسرا آپ کا پرشن ہے کہ ٹین پلس ٹو میں گریجویٹس کو کیسے علاو کریں دیکھئے کسی بھی اگزام میں منیمم کالیفیکیشن کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے میکسیمم کالیفیکیشن کا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی یہ قانونان کانسٹیٹیوشنل ویوستہ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل ویوستہ کی حساب سے ہم منیمم پرسکرائب کر سکتے ہیں میکسیمم پرسکرائب نہیں کر سکتے ہیں تو ٹین پلس ٹو کے لیے جو کالیفیکیشن والا سکیل ہے اس میں اگر گریجویٹ بیٹھے ہیں تو اس کو روکنے کا ہمیں کوئی عدیقار نہیں ہے کسی کو کوئی عدیقار نہیں ہے اگر کوئی نیا اس کے بارے میں کوئی نیا نیا ہے پالکہ کی طرف سے کوئی چیز آتی تو الگ باتیں لیکن ہمارے پاس کوئی عدیقار نہیں ہے اس کا دوسرا وشہ تھا یہ تیسرا وشہ آپ نے رکھا سمیہ کا دیکھئے شروع میں اس کے لیے جو اس اگزام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اپلیکیشنز آئی دونوں کے دونوں اگزامز میں ایک کروڑ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ایک کروڑ سے اپلیکیشن زیادہ آئی تو جو اگزامنیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایجنسی ہم کو ہائر کرنی تھی اس کو ہائر کرنے میں ٹائم لگا چھے مہینے سے زیادہ لگا نیچرلی اتنی بڑی سنکھیہ میں اگر اگزام کرنا ہے دیش میں تو اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج it's a himalian task it's a huge task it's a very very big challenging task تو ایجنسی کو سیلیکٹ کیا گیا سیلیکٹ کرتے کرتے کروڑا آ گیا کروڑا کے فیز میں دیری ہوئی لیکن پھر بھی دیسپائٹ کروڑا تورنت ڈیسمبر 2020 میں اگزام کی پروسس چالو ہوئی اگزام کی پروسس چالو ہوئی اور دیسپائٹ سیکنڈ ویو آف کروڑا پھر بھی اگزام کیا گیا with all the precautions all the safety things کر کے اس کو لائے جو دوسرا والا گروپ بی کا اگزام ہے اس میں کیاٹ میں چلے گئے تھے بچے کیونکہ قریب پانچ لاکھ کیا اس پاس applications ایسی تھی جس میں photograph properly match نہیں ہو رہا تھا تو naturally اگر application میں photograph match نہیں ہو تو اس کو آپ اگزام میں کیسے لوگے تو وہ وشے آیا تھا تو اس وشے کے قارن لوگ کیٹ میں گئے تھے administrative tribunal نے جیسی اس کا سمادھان کیا فیصلہ کیا اس کے فیصلے کے ترنت بعد میں ہم لوگوں نے اگزام کے پروسس کو آگئی کیا کوئی اس میں دیری نہیں کی اور ہمارا دیکھئے ہماری سرکار پردانونتری شریف نریندر موڈی جی کا intent ہمیشہ ہے کہ maximize کرنا ہے روزگار کو اسی لئے آپ دیکھئے اتنی بڑی سنکھیا میں یعنی railway میں ایک لاکھ چالیس ہزار total ایک لاکھ پانچ ہزار group d کی category میں level 1 کی category میں اور level 2 سے level 6 کی category میں 35 ہزار candidates vacancies ایک لاکھ چالیس ہزار کی vacancies لانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پھر آپ کو آپ کا چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ آپ دیکھئے جیدہ سے جیدہ candidates کو first stage سے second stage میں جانے کا موقع ملے اس کے لئے 2015 تک ہمیشہ preliminary exam جو ہوتا تھا first stage ہوتا تھا اس سے 10 گناہ لیے جاتے تھے کیول 10 گناہ لیے جاتے تھے 2015 کے بعد میں پہلے ہی سنکھیا بڑھا کے 15 گناہ کر دی گئی جس سے کی زیادہ سے زیادہ candidates کو main exam کے لیے جانے کا موقع ملے اور 2019 میں سنکھیا کو 20 گناہ کیا گیا تاکہ جیدہ سے زیادہ لوگوں کو آفسر ملے زیادہ سے زیادہ لوگوں کیونکہ first stage جو preliminary exam اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس نمبر میں ہو سکتا ہے کچھ بائی چانس اس دن تبیہ ٹھیک نہیں ہو کوئی دوسرا قارن ہو سمیہ پہ پہ پہنچ نہیں پائے کوئی بھی قارن سے miss کر گیا تو maximum لوگوں کو ہمیں چانس دینے کا intent ہے اسی intent کے قارن 20 گناہ کیا گیا جو 10 گناہ تھا 2015 سے پہلے اس کو 20 گناہ کیا گیا 2019 میں تو یہ pro students pro candidates والی approach ہے ہماری اور ہماری intent ایک دم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں سچائی سے کام کر رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی کہیں بھی ایک بھی جگہ سے کہیں کوئی paper leak کھونے کی بات نہیں ہے کہیں پہ کوئی exam کی manipulation کی بات نہیں ہے جو آج صرف مدہ مدہ صرف اتنا ہے کہ shortlist candidates کتنے کیے جائیں یہی مدہ اس مدہ کو solve کریں گے اس کو بھی ہم بہت sensitively solve کریں گے ہمارے چھاتر ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں جو exam دے رہے ہیں تو ہمارے یہ بہت important ہے ہم اس کو بہت sensitively ہمارے ہمارے آپ نے دیکھا اگر تصویر دکھائی ہوں میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی بھی اپنی خود کی سمپتی کو جلاتے ہیں خود کی سمپتی پہ اگر اٹیک کرتے ہیں اس کو destroy کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو پرکریا پولیس کی ہوتی وہ ہونی اگر ہوئی ہے میری بات آپ اس میں پشت رکھئے کہ میں چھاتروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سمپتی ہے آپ اپنی سمپتی کو جلانے کیلئے کیوں باہر نکلے اور ہم آپ کی بات کو شروع سے سن رہے ہیں جس دن آپ نے پہلے پوائنٹ رکھا اس دن ہم نے دوسرے ہی میرے نجر میں آگئی تھی بات دوسرے دن میں نے تراند سارا یہ ٹیبل مانگوایا کہ آپ مجھے اگزیکٹ بتاؤ ہر ایک لیول پہ کیا ویکنسی ہے اور ہر ایک لیول پہ اگزیکٹ جیسے لیول ٹو پہ فائی تاؤزن سکس انڈیٹ سکسٹی تھری اس کی جگہ ایک لاکھ تیرہ جار کتنے گنے بیس گنے لیول تھری لیول فائی لیول سکس ہر ایک پہ اگزیکٹ ٹونٹی ٹائمز کیا گیا ہے ایشو وہ نہیں ایشو یونیک والی بات آگئی اب وہ مددہ ان کا ہے کیونکہ جن لوگوں نے تیاری کر لی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار اور چانس مل جائے اس لئے ہم اس کو سب سے بہت سانسیسی تیاری سب سے ایک ایک بار Scrollack اگر آپ گھروں کی ہیں وہ ٹھیک بین رئیس相信 جی بہتا زیادہ کاتے و بیل سرون juڈر بہت بڑے اگزام میں اپلکیشن کی سانکھیا ہوتی ہے پانٹ سے سا لاغ ، آنٹ لاک . دس لاکھ ایک کروڑہ اپلکیشن ہوا آپ یہ بہت دیکھیں کہ کتھن کتنا ہے ایک کروڑ پلکیشن کروڑ ٹیشلاک ایک کروڑ پچیس لاکھ ایک کروڑ پچیس لاکھ فشی سامی لگتا ہے یہ کوئی جو گھنام ہے کہ کوئیسا ہماری حلوبی کلیسا ہوا ہے اسی لئے تھی نوستان loss ہے اگر آپ کو اس اگزام کو دھنگ سے کرنا اتنا ٹائم لگے گا چاہے کوئی کرے اور اس کے بعد بھی آج دیکھا کہ گیا سے آرچاندی کی تصویریں آرہی ہیں کیا یہ کندے نہیں ہو پا رہے ہیں کہاں پر یہ لیکن کمیونکیشن آپ کو لگ رہا ہے یا میٹا پولیٹی سائز ہو چکا ہے نہیں کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ رہے ہیں اور میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ چھاتروں کو برحمت نہ کریں کوئی غلط اس کا اپیوگ نہ کریں یہ چھاتروں کا معاملہ ہے یہ دیش کا معاملہ ہے اس کو ہمیں سینسٹیبلی ہینڈل کرنا چاہیے اور اس میں ہر طریقے سے سمویدن شیلتہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا چاہیے آپ کبروں کی جاج کریے دیکھو جو پولیس کا پولیس کی پرکریہ ہے وہ الگ چیز ہے میں ابھی مدہ ہے جو اس مدے کو کیسے سال کریں اس پہ سوچنا چاہیے ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا پڑے گا سار میرا ایک سوال کی جنزیم راجیوں میں انسا کی خبرے یا پھر جو ریل روکنے کا جو موکمنٹ چل رہا ہے ٹریک پہ سٹوڈنٹ پہٹھے ہیں کیا ان راجیوں کے موکمنٹی سے آپ کی بات ہوئی ہے اور کیا کچھ آپ لوگ کی سندرگ میں کی کیسے بالکل سب جگے law and order state کا جو رول ہوتا ہے راجیوں کے موکمنٹریوں نے بہت سمویدن شیلتہ کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم بھی کانسٹینٹلی ٹچ میں ہیں کانٹینیوسلی ٹچ میں ہیں اور جو آج کمیٹی کی بات بھی سب کے پاس جا چکی ہے اور میرے خیال سے زیادہ تر جگہ سے سٹوڈنٹس نے اس ویشے کو سویکار بھی کیا ہے اور میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر سارے سٹوڈنٹ بندوں کو چھتروں کو کانیڈیٹس کو کہ آپ پلیز اپنی گریوینسز کو اپنے پوائنٹ کو اپنے کنسرن کو اپنے ویشے کو اپنے مددے کو فارمولی رکھئے ہم اس کو ایک دم سمویدن شیلتا کے ساتھ ٹیکل کریں گے کمیٹی ایک بہت ہی سینئر آفیسر کی ہے اور یہ کمیٹی ہر چیز کو جتنے بھی مددے اس میں آئیں گے ہر ایک مددے کو جلدی سے جلدی سے اس میں کمیٹی کا ٹائم لیمٹ بھی دیا کتنا ٹائم دیا ہم نے ٹائم لیمٹ ٹائم لیمٹ ٹائم لیمٹ آف جو کمیٹی کی رپورٹ آنے کا کیا جلدی سے جلدی ہمارا یہ میں کس مددے کو بلکل بھی ڈیلے نہ کر کے جلدی سے جلدی سال کریں سولہ دو تک سارے کی سارے کانیڈیٹس اپنے کنسرن سبمیٹ کر سکتے ہیں ٹری ویکس ٹائم دیا ای ٹھنگ درس ریزنیبل ٹائم اس سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کمیٹی اپنا سارے کنسرن کو اگزامین کر کے ریکمینڈیشن دینے کا ٹائم فورت مارچ دیا لیا تو کوشش کریں گے اس سے پہلے پہلے اگر ہو جائے فورت مارچ سے بھی پہلے اگر ہو جائے ڈیپنڈ کرے گا کتنے ریپریزنٹیشن ساتے ہیں اور موٹے موٹے مددے تو ابھی آ چکے ہیں پبلک میں سب کے اس لئے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ اس میں بہت جیادہ ٹائم لگے گا موٹے موٹے اگر آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ہیں وہ آپ کی ناریس پہ آگیا ہے موٹا موٹے ہی آگیا ہے دوسری اور یہ کہ جو آپ کے پیرامیٹرز اس پر سب کچھ صحیح طریقے سے دیا گیا ہے اسی طرح سے ساتھ لیچک کیا گیا ہے پھر اس میں پرابل بہا پھر اس میں کمیٹی آپ کو ریپورٹ کیا کرے گے اور دیکھیں گے کیا اس کا مددب لگا چینج کرتے ہیں کچھ تو دوسرے ایک بڑا پکش اور بھی تو بھی روز کرے گا ہاں اسی لئے میں آپ کو دیکھو بتاؤں نا اگزیکٹ کسی بھی لیول پہ نوٹس میں جو لکھا تھا کہ 20 گناہ کنڈیٹ لیں گے اگر آپ آپ کے سامنے ٹیبل رکھا ہوا ہے 5663 کی جگہ ایک لاکھ تیرہ یعنی 20 گناہ 4940 کے لیول 3 میں 161 کے اگینسٹ 32 23 20 گناہ 17 393 347 347 346 20 گناہ 7124 ویکنسیز کے اگینسٹ 1 42 413 20 گناہ اگزیکٹ 20 گناہ ہر ایک لیول کا اب سٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں کی جن کنڈیڈیٹس نے ایک سے زیادہ لیول میں کالیفائی کر دیا ہے اس کے قارن سپوز مان لیجئے لیول 3 میں جو لیول 5 کا کنڈیڈیٹ ہے وہ بھی کالیفائی ہو گیا ہے تو لیول 3 میں کوئی ایک کنڈیڈیٹ کو جو کالیفائی نہیں ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ اگر اس کو یونیک کے حساب سے کاؤنٹ کرتے تو شاید اس کو بھی موقع مل جاتا مین اگزام دینے کا برابر ہے یہ مددہ ہے مددہ یہ اب جو notice inviting exam کا notification ہوتا گئی اس کی ایک sanctity ہے وہ court کا matter ہے وہ legal matter ہو جاتا ہے exactly اس کے حساب سے کیا گیا اگزام کا حساب کو اس حساب سے کنڈکٹ کیا گیا اس حساب سے کنڈیسٹنگ کی گئی اب جب یہ مددہ آیا ہے تو اس مددہ کو solve کرنے کے لئے کوئی نے کوئی تو طریقہ نکالنا پڑے گا تو آپ کا پرشنہ ہے کیوں ہوں آپ کے سامنے دیٹا سامنے رکھے ہوں میں دیٹا آپ سامنے سامنے بلکل اگزاک دیٹا کوئی اور یہ دیٹا کچھ کیا گیا ہوگا بلکل پھر یہ کمیٹی یا آپ کو کچھ راستہ آپ نہیں دکھ رہا کیا یہ جو کمیٹی ریپورٹ دے گی کیا اس کے اگیس دے گی جو آپ کے کنڈیسنز پہلے والے تھے بات بہی ہے نا کہ پھر لوگ کوٹ جائیں گے بات بہی نہیں اپنے کو طریقہ ایسا سول کرنا پڑے گا کوئی تو ایسا طریقہ نکال نا پڑے گا جس سے جو لوگ شورٹ لسٹ ہوئے ہیں ان کا بھی کریئر ایفیکٹ نہ ہو ان کے پروسپیکٹ بھی کمزور نہ ہو اور جو لوگوں کی گریوینس ہے اس گریوینس کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا چھاتروں کا مددہ ہے اور لوگوں نے اگر گریوینس ریز کی ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے ایک 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 لیول پہ ٹونٹی ٹائم سے ایک ٹیبل آپ سب لوگ دیکھ لی جی اور ہی ہم ہوئی کچھ لوگوں نے مددہ اٹھایا ترنت RRB کو کلیر بولا تھا کہ ایک زام ہماری طرف سے اگرم ٹرانسپرینٹل ہونا چاہئے اور ہر جگہ اگزاک یہ سب نمبر رکھے گئے ایک سوال اگر آپ ملک دنیو بات سوال موسیقی